مرآمت اللہ برکاتہو میں نے کافی عرصہ پہلے ایک حدیث پاک سنوی تھی تو حدیث پاک آج جیسے حالات حکومتی سطح پہ ملکی حالات بنے ہوئے ہیں اور برسات کے حوالے سے جو بربادی ہو رہی ہے اس حوالے سے بہت بلکہ حدیث پاک تو ایک دور کے لیے نہیں کیامت تک کے لیے جو ہے پرفیکٹ ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ مسلمان انسان جو ہیں وہ ایک کشتی کے ساوار ہیں اگرچہ نیچے والے اوپر چلے جائیں کہ ہمیں پانی چاہیے تو وہ کہیں ہر وقت تم پانی پھرنے آ جاتے ہو تو وہ ڈانٹیں ڈپٹیں تو وہ نیچے والے کہیں کہ ہم نیچے سے چھید کر لیتے ہیں سراغ کر لیتے ہیں ہم اوپر کیسے جائیں پانی برنے تو اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی سب مل کر اس کو سوچیں گے اس کو سمجھائیں گے بھائی چھید کرنے سے ہم سارے ڈوبیں گے غرق ہو جائیں گے پکڑیں گے اسی طرح یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہمیں بھی مسلمانوں کی انسانوں کی ہمارے پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں نون مسلم رہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی ہمیں سہارا دینا ہے بچانا ہے یہ حدیث پاک پرفیکٹ ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ عذاب کا ریلہ جو ہے یہ ہم پر بھی آ سکتا ہے جیسے مولانا عبدالعضاق ساجے صاحب کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس نے فرما رہتے ہیں کہ ہمارا حال یوں ہے بریلر مرگیوں کی طرح کہ بریلر مرگی دس مرگیاں ڈالتا ہے جالی میں کساب تو وہ ایک ایک کر کے شام تک ساری ختم کر رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کساب ہاتھ ڈالتا ہے مرگی کو پکڑنے کے لیے اگرچہ مرگیاں باقی جو ہیں وہ اس کے ہاتھ کو پکڑنے تو وہ زبارہ جرت نہیں کرے گا اندر ہاتھ ڈالنے کی کرتی کیا ہیں وہ جالی کی آخری نکر پہ چلی جاتی ہیں کہ اس کی باری ہے خیر ہے میری خیر ہے میں تو ابھی نہیں کٹ رہی نا مجھے تو نہیں پکڑ گا اسی طرح کرتے کرتے میری باری نہیں میری پڑوسن کی باری ہے مجھے تو نہیں پکڑا نا مجھے تو نہیں کٹ رہا نا میں تو بچ گئی تو اسی طرح شام تک جو ہیں دس کی دس کٹ جاتی ہیں لیکن بچانے کے لیے کوئی ان کو نہیں ہوتا نہ آگے دوتا ہے مولانا عبدالعزاق ساجد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا حال مسلمانوں کا بھی یہی ہے پڑوسنگ ڈوب رہا ہے چاہے پڑوسی ملک ہے یا شہر ہے یا گاؤں ہے پڑوسی ہی کہلائے گا یا پھر ہم دیوار پڑوسی ہے وہ ڈوب رہا ہے رشتہ دار ہے ڈوب رہا ہے چاہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی عزتیں پر مال ہو رہی ہیں لیکن میں تو آرام سے بیٹھا ہوں نا مجھے تو کچھ نہیں ہے نا میں تو ٹھیک ہوں باقی ساری دنیا ڈوبتی ہے ڈوب جائے تو اللہ پاک ہمیں درد نصیب فرمائے آقا کریم علیہ السلام جیسا اور بزرگان دین جیسا کہ جیسے جناب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علی امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت نور اللہ مرکدہ پیشا گئے دو میں سے ہیں ان کے پڑوسی نے آواز لگا دی کہ مکان میں سیل کرنا چاہتا ہوں تو ان کو پتا چلا پتا چلنے کے بعد ان کو بلوایا کہ کیوں بیشنا چاہ رہا ہے کہ جی مجھے کام ہے میں جا رہا ہوں کہیں مجھے کام ہے میں جا رہا ہوں اس لیے فروغ کر رہا ہوں تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں تجھے پیسے دیتا ہوں تیری ضرورت پوری ہو جائے تو مکان نہیں بیچے گا کہا کہ جی میری اتنے سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تو کہا کہ کتنے پیسے ہیں لوگوں نے بھی پوچھا کہا کہ جی میرے اتنے درم بنتے ہیں کہا کہ مکان کے تو اتنے بنتے ہیں کہا کہ جی میرا پروسی ہے ایسا اچھا نائس انسان ہے ہے تو مسلم وہ ہندو تھا مجھے مکان بیچ رہا تھا وہ ہندو تھا اس نے کہا کہ یہ مسلم تو ہے لیکن اس کو چھوڑنے کا دل بھی نہیں کرتا لیکن مجبوری ہے میں جا رہا ہوں تو اسی لیے آدھے مکان کے آدھے جو ہیں میں پروسی کے لے رہا ہوں پروسی کو بھی فروغ کر رہا ہوں ایسے پروسی کو چھوڑ کر جانا میرا دل ہی نہیں کر رہا تو اسی لیے مکانوں اور پلاتوں کی قیمتیں بھی پروسیوں کی وجہ سے بڑھتی بھی ہیں کم ہوتی ہیں لوگ جب آتے ہیں ٹاؤن میں بستی میں گاؤں میں مکان یا پلات لینے سے پہلے پروسی کیسے ہیں تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ درد رکھیں اپنے بزرگوں والا اپنے اکابلین صحابہ جرام اہلِ بیعتِ اتحار والا تو انہوں نے پوچھا کہ ہندو سے جو مطلب نہیں تھا انہوں سے پوچھا کہ تم مکان چھوڑ رہے ہو کہ اتنا کیا خاصیت ہے اس میں پروسی میں کہا کہ میں سفر پہ جاتا ہوں کرباری سمسلے سے رات کو میرے گھر کے سامنے اپنے گھر کے سامنے قریب قریب جو ہے پہرہ دیتے ہیں اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتے ہیں میری عزت کی حفاظت بھی کرتے ہیں مال کی بھی کرتے ہیں تو ایسے پروسی کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا مجبوری ہے اسی لیے میں پیسے لے رہا ہوں وہ خوش قسمت ہوگا جو یہ مکان خریدے گا ایسا پروسی اسے لے جائے گا دوب کے مر جانا چاہیے ہمیں کہ ہمارا پروسی ہے دل میں یہی ہے کہ یہ ڈوبے یا پھر آج بلوں کے حساب سے دیکھنے بل جو زیادہ آئے ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروسی کا زیادہ آئے ہوئے ہیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہم کتنے کم ظرف ہو چکے ہیں کہ بلوں کی حد تک بھی حسد اور کینا بغض رکھتے ہیں اپنے اندر کی آگ جو جاتے ہیں اللہ پاک ہمیں کینا بغض حسد سے بچائے حسد کینا بغض نیکیوں کا ایسے کہتا ہے جیسے لکڑی آگ لکڑی کو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام ونی بغض